السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں انشاءاللہ آپ خیر خیریت سے ہوئیں گے آج ہم مولی اتانے والے جانیوری ٹوینٹی 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 کو ٹوینٹی 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 ٹو سری اور دیکھیں ایو واہ اتنی بری مولی اور دو دو نکل گی دیکھو کتنی بری ایسے لگ رہے بھار دکانوں سے ہم نے خرید دیئے دیکھیں سردیوں میں بھی مولی اکتی ہے ہم نے اس کو اکٹوبر کے آخر میں لگایا تھا اور دیکھیں آپ بھی لگا سکتے مولی اتنا آسان بھی ہوتا ہے اتنا خوبصوری ہے یہ سپینچ ہے سپینچ کو بھی اتار سکتے سردیوں میں بھی یہ چمبیلی کا پھول ہے اور ادھر مرچے ہیں یہ مرچے تو مر گئے دیکھیں دیکھیں کتنے ساری تھی سوگ گئے ہیں دیکھیں یہ اتنی ساری تھی ماشاءاللہ سر ادھر لال لال بھی دکھ رہی ہیں یہ پوری تو نہیں سوکھی مطلب آپ کھا سکتے اگر آپ کھانے میں ڈال سکتے لیکن ایسے نہیں کھا سکتے ایسے تو جلدی سے ہمیں ایک اپ ڈیٹ بھی دے رہتے آپ کو تو یہ ہماری پودینہ اور یہ گاجے دکھیں پیشی درہ پر بھی گاجے دکھایا تھے تھوڑ سے چھوٹا تار دیکھا بھی اتنا خوبصورت ہے ڈیفنیلی اس سال بھی آئے گا ہم گاجے لگائیں گے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اونین سپرنگ اونین یہ ابھی ملی لگی بھی ہے اور ادھر آلو بھی رکھ اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ابھی ہم نے ونٹر میں لگایا تھا دو تین مہینے پہلے اور اس کو بس رکھے رکھنا ہوتا ہے یہ اوگی گانی آپ اس میں سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کریں لیکن تب سمر آئے گا تو بہت ساری سٹو بریز اوگیں گی ادھر ہم نے کٹنگ کی تھی اور اس کٹنگ سے زیادہ زیادہ نکلتے ایک لائن سے تو ابھی یہ سمر تھوڑا قریب آرہا ہے اور اس میں سے زیادہ نکلیں گے ہمارے پاس پودا ہے ہم نے کافی دفعہ ویڈیو میں دکھایا تھا لیکن میں نے کبھی بولا نہیں کیا ہے یہ پیچ کا پودا ہے اور انشاءاللہ یہ اور بھی بڑھ ہوگے گا اور اس میں اصلی میں پیچ ہوگی ہے پھر آپ کو ہم دکھائیں گے آج ہم پالک پنیر بنائیں گے اس کے لئے ایک ٹوماٹر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ اور سوخہ دنیو زیر کا ایک پاودر پانچے گلوز کارلک پھر اس کو کوٹا اور یہ پیاز ہم نے تھوڑا سے چھٹا چھٹا کر کر لال کیا اس کو تیل میں جتنا بھی پنیر چاہیے آپ ڈال سکتے تو ابھی ہم اس کے اندر مسالہ ڈال دیا اور پالک کے حساب سے بھی پنیر ڈال سکتے اور ایک گلاس پانی بھی ہم نے ابھی ڈالا اور ہلکی آگ پر اس کو چھوڑ دیں گے ابھی گارہ ہو گئے ابھی تو پالک ڈال دیں گے ابھی ایک کپ ابلوا پانی ڈالیں گے تاکہ وہ جو پالک ہے وہ گل جائے صرف اتنا ہی چاہیے اگر زیادہ پالک ہے تو آپ زیادہ پانی ڈالیں آپ لوگ کومنٹ کیا کریں کی کونسے ریسپیاں آپ کو دیکھنی ہیں اور آپ لوگ نورملی آپ گھر پر کیا بناتے سے آپ نے آج کیا بنایا ہم تو زیادہ تر موسم کے اوپر یا ہم اپنے موٹ کے اوپر کرتے ہیں جیسے اگر تھنڈا ہو تو ہم کچھ گرم نہاری یا ایسا کچھ بنائیں گے ابھی ہم اس کو گرائنڈ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا باری کریں گے ابھی ہم پنی ڈال میں لگے ہیں اس کو پیوپ میں ہم نے کافی کاتا ہے اور ابھی اس کو پانچ مند گلائیں گے پانیر بنگی ہمارے سٹائن میں کتنا اچھا سا لگ رہے ہیں اور خستا خستا پراتھے کے ساتھ پھانگے اور اگر آپ کو یہ ریسپی بہو اچھی لگی اور یہ دیفنیلی یہ کرسپی پراتھا بہو اچھا بنا تو یہ تو اچھا ہی لگے گا اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ زیادہ لائک اور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی دبانا تو پھر آپ کو آگے والی جو ہم بنائیں گے وہ ویڈیوز آپ کو دیکھیں گے کچھیں گے ک gutes کچھیں گے موسیقی